بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشن شپے افتخار چودری صاحب کے جانے اور تصدق چلانی صاحب پر آنے کے حوالے سے سب کے تو بڑی بڑی انٹرسنگ باتیں تھیں مثلا فیصلہ بات بار وہ بار تھا کہ جس نے پرویس مشرف صاحب کے جانے پر یوم نجات منایا تھا ظاہر ہے ہم میں سے کس کو یاد نہیں کہ وہ کلانے بھنگڑے ڈالے تھے افتخار چودری صاحب کے بحال ہونے پر اور جس بار نے مشرف صاحب کے رخصت ہونے پر یوم نجات منایا اسی نے افتخار چودری صاحب کے رخصت ہونے پر بھی یوم نجات منایا ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ججز بحالی تحریک میں لیکن اور جب ججز بحال ہو گئے تو پیپلز پارٹی کریٹ لیتی رہی کہ دیکھیں جناب ہم نے ججز بحال کیے گلانی صاحب کہتے رہے میرے ایک آرڈر پر بحال ہوئے لیکن جب افتخار چودری صاحب آج گئے ہیں تو ملاوال صاحب نے کہا ہے کہ امید ہے اب عدلیہ آزاد ہو جائے گی ویری انٹرسٹنگ آپ ان کا یہ ٹویٹ بھی اس پر کلیویجن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ آسمہ گلانی صاحبہ نے اپنا حصہ ڈالا اپنی کاوشے کی انہوں نے کہا جناب ہم تو بس اب دن گن رہے تھے کہ افتخار چودری صاحب کب جائیں گے حاجی عدیل صاحب سے پوچھا گیا عوامی نیشل پارٹی کے سینئر موس رینما اسفندیار صاحب کے بعد سب سے سینئر ان سے پوچھا کہ جناب کیا کہیں گے افتخار چودری صاحب کے جانے پر انہوں نے کہا خدا حافظ کہوں گا پرویز رشید صاحب نے کہا کہ اب اگین ہم میں سے کون نہیں جانتا نون کا کردہ لیکن انہوں نے کہا افتخار چودری صاحب کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے لیکن بابا روان صاحب نے کہا کہ وہ تو کر ہی سیاست رہتے اتنے عرصے سے بارال اور on the other hand یہ بہت ہی unfair ہوگا بات بڑی نامکمل ہوگی اگر میں یہی پر رک جاؤں کئی لوگ کا خیال ہے کہ افتخار چودری صاحب نے عدلیہ کو ایک نیا رنگ دیا مضبط رنگ دیا کافی کا خیال ہے کہ عدلیہ کو باوقار کیا اس کی تقریم میں اضافہ کیا بہت سے کہتے ہیں کہ establishment کی باندھی ہوا کرتی تھی عدلیہ this is not the case anymore کئی کہتے ہیں Marshall law کا راستہ بند کیا اس لیے کہ اب ڈکٹیٹرز کو پتا ہے کہ اگر ہم آئے تو اب ماضی والی عدلیہ نہیں رہی جو ہمارے ہر اختام کو clean shit دیتے ہیں دونوں extremes ہیں ہم اس پر بات کریں گے دو معزز مہمانوں کے ساتھ لیکن چونکہ ظاہر ہے program کا نام ہے 11th hour تو ہم نے اس میں ہر latest اور recent development کو بھی ہم incorporate کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں ایک important development تو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ایک سینئر اہنماک کو فانسی لگا دی گئی فانسی کا order تو دے دیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے فانسی لگا دی گئی جس پر جماعت اسلامی پاکستان کل مل بھر میں مظاہرے بھی کر رہی ہے ایک خاصا ریٹیل ٹاپک ہے انیس سوے کتر میں جماعت اسلامی کا وہاں پر جو کردار رہا اس بنا پر یہ ان کو فانسی دی گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں سے ہی اس پر ابتدان تھوڑی سی گفتو کو ضرور کروں تاکہ یہ جو ایک 11th hour کی development ہے اس پر بھی بات ہو اور پھر ہم break کے بعد باقاعدہ آئیں گے افتخار چودری صاحب کے موضوع پر ہمیں صاحب دو مہمان موجود ہیں دونوں بہت قابل احترام اوریا مقبول جان صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہم ان کے کولمز پڑھتے رہتے ہیں ان کے articles پڑھتے رہتے ہیں بیوراکریسی میں اپنا ایک تجربہ رہا اور کئی حوالوں سے مزید بھی ان کا experience رہا بہت زیادہ اور صاحب مطالعہ تو ہیں ہی اوریا صاحب بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے وقت نکالا فواد چودری صاحب اگر پاکشنان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں پھر ایک رناؤنڈ لائر بھی ہیں ایز ای لائر بھی آپ کی بڑی capabilities ہیں اور اس ٹاپک پہ دائر ہے بہت ایک relevant انسان ہے فواد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا to start with میں چاہتا ہوں فواد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اوریا صاحب سے آغاز کروں سر پہلے اس پہ فرمائیے گا جماعت اسلامی کے رہنما کی بنگلہ دیش میں پھاسی کیا کہیے گا دیکھیں یہ امن کے آشا کی ایک بہت بڑی صورتحال ہے اور امن کے آشا کا ایک بہت بڑا بڑا شہید ہے یہ جب میں آپ کو اندازہ کرے کہ سیونٹی ون میں یہ ہمیں خواب دکھایا جاتا تھا کہ مغری پاکستان کی سڑکوں کے اوپر پٹسن کی بو آتی ہے اور بنگالیوں کو ہم نے بہت زیادہ تباہ برباد کیا ہے ان بنگالیوں نے ہندوستان کے ساتھ رشتے واسطے سارا کچھ شروع کیا سیونٹی ون کے بعد سیونٹی ون سے پہلے ایک بنگالی انڈیا میں نوکری کرنے نہیں گیا تھا اس وقت ایک کڑوڑ بنگالی ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی جاب کرالہ کے اندر بنگلہ ڈھاکہ کے اندر کلکتہ کے اندر کر رہا ایک کڑوڑ من کی سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی تھی او ایٹی فائیب میں آسام کے ساتھ ہوئی تھی اکتر سے پہلے ایک بنگالی عورت نہیں بکی تھی فیک سے کہتے ہیں اس وقت دس لاکھ بنگالی عورتیں جو ہیں دنیا کی مارکیٹ میں بکی ہیں ستر فیصد توافیں جو ہیں اس وقت کلکتہ میں بنگلہ دیش سے ہیں ایک کک نظر نہیں آتا تھا ویس پاکستان میں بنگلہ دیش کا لیکن اس وقت تقریباً کوئی اٹھا کے جیسے چاغی جیسے دور افتاد تین ہزار روپے پہ نوکری کر رہے ہیں بیس لاکھ بنگالی پاکستان میں نوکری کر رہے ہیں یہ امن کی آشان انہوں نے بھگتی ہے مجھے ڈارس بات کا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو ہمارا رویہ ہو گیا پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ کہ کل کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ سوات میں اپری آرمی اپریشن کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کوئی آسا کرے تو آپ کیا کہیں گے بلوجستان کے اندر وانہ کے اندر آرمی اپریشن کا جو ساتھ دیتا ہے کل اس کو پھانسی پہ لٹکانے والے پیتا ہو جائیں آپ کا کیا رویہ ہوگا وہی کچھ کیا انہوں نے مشریف پاکستان میں جو آج سوات میں آرمی اپریشن کا ساتھ دینے والے کرتے ہیں لیکن ہم ایک آنسو نہیں بہا رہے ہیں اچھا فواد چودی صاحب یہ جو پیرلل ڈراؤ کیا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے بنگلہ دیش کو ایک خاص پرسپیکٹیو میں ڈسکس کیا اور پھر اس کو ایک پیرلل ڈراؤ کیا سوات اپریشن اور اس سے متعلقہ حالات کو ریلیونٹ بنایا اس سے آپ اگری کرتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ وسیم صاحب شدت پسندی ایکسٹریمیزم چاہے ایک شخص کی طرف سے ہو ایک گروہ کی طرف سے ہو یا کسی ریاست کی طرف سے ہو ناقابل قبول ہے حسینہ واجد صاحبہ کی جو حکومت ہے بنگلہ دیش میں وہ بالکل اس وقت ایک شدت پسندی اور ایکسٹریمیزم کی پالیٹکس کر رہی ہے جو بالکل ناقابل قبول ہے پاکستان میں مجھے تو اس بات پہ بھی افسوس ہوتا ہے تھوڑی سی میں اور یا مقبول جان صاحب کے اس نیرٹیف سے تو اتفاق نہیں کرتا جو انہوں نے دیا ہے لیکن جو انڈ بات ہے اس پر مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کی ریاست جہاں پہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈرون مار گرائیں وہ اصل میں اتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کے جو ساتھی بنگلہ دیش میں جیسے ملک جو پاکستان جو امریکہ کے تو مقابلے کا ملک نہیں ہے وہ بھی ان کو پھانسیاں دے جا رہے ہیں اور اتنا ہم کمزور ہو گئے ہیں کہ بطور ریاست ہماری طرف سے کوئی آواز تک نہیں اس پر اٹھ رہی جو پھانسی دینے کا فیصلہ ہے وہ بلکل غلط ہے ایک بہت وقت بھی گزر گیا تھا ان کی عمر بھی بہت زیادہ 85 سات ان کی عمر ہو چکی تھی اور بلکل میرا خیال ہے کہ two wrongs cannot make one right اگر ان کے کوئی جرائم بھی تھے لیکن یہ جو بھی بنگلہ دیش کی حکومت نے اور عدالت نے جو کیا ہے اس سے جو ان کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور political narrative ہوتا ہے آپ کے بنگلہ دیش بننے کے حمایتی بھی بہت لوگ ہوں گے اس حقت لیکن ان لوگوں کو بھی حق ہے اپنی opinion رکھنے کا جو بنگلہ دیش بننے کے خلاف تھے آپ اس بنیاد کے اوپر تو ان کو پھانسی نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے بنگلہ دیش بننے کے خلاف تھے یہ بھی political narrative تھا اور پاکستان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی ایک سیاسی رائے رکھتے تھے اور اس کی بھی respect کی جانے چاہیے ٹھیک ہے تو فواز ہے بس before we go to a break مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ مطلب یہ تو جو آپ نے اشارہ کیا and i think many people will agree and i'm glad مطلب مجھے معلوم ہے کہ جماعت اسلامی سے آپ کا کس نویت کا کس شدت کے اختلاف ہے پھر بھی آپ اسے ایک particular issue میں تنقید بڑھا ہے تنقید نہیں کر رہے بلکہ ان کو اس معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ two wrongs does not make one right لیکن یہ تو پھر بحیثیت ریاست ہمارے لئے بڑی افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا لگا irrespective کے کونسی حکومت تھی کہ ہماری حکومت ان معاملات میں اصلاح تھا پیکنک منانے گئی بھی ہے مطلب مثلا اگر دبائی سے ایک خاص فرقے کو کے لوگوں کو چن چن کے نکالا جا رہا ہے جس میں بڑی دادات پاکستانی پاکستانیوں کیوں ان کو رات و رات کہا جا رہا ہے ایک خاص مسلک کی بنیاد پر جناب آپ واپس جائیے یا جناب منگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو سعودی عرب سے بے دخلی والا معاملہ ہو سفارتی سطح پر کوئی آوازی نہیں ساٹھ ہزار پاکستانی اس وقت سعودی عرب نے نکال دیا ہے چھ مہینوں میں ہماری حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے بلکل آپ نے صحیح کا کوئیت نے ہمارے پابنیاں لگائی ہوئی ہے ان کے وزیراعظم یہاں پر آئے چونکہ وہاں پہ سیفور ایمان کا اور پرائم منسٹر صاحب کا بزنس ہے کوئیت میں ان کو ہم نے ہاتھوں پر اٹھایا اور ہم نے یہ بھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھائی آپ نے پورے پاکستان کی اتنی توہین کی ہوئی ہے کہ آپ نے ان پر پبندی لگائی یہ جو امہ امہ زیادہ لوگ کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ بھائی اگر پاکستان ہے تو آپ کی کوئی حیثیت ہے اگر امہ کا شوق ہے تو پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کریں اور جا کے کسی امہ سے جا کے تعلقات آپ نے دیکھیں وہاں آپ کی وقات کیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان ہے تو کچھ ہماری بھی اوقات ہیں اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہماری حیثیت بھی کوئی دنیا میں نہیں ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ذرا موضوع کی نویت علیف ہوگی دور افتخار ختم ہوا ہے اب کئی لوگ اس کو دور افتخار چودری کہتے ہیں اور کئی لوگ دور افتخار وہ فخر والا افتخار بھی کہتے ہیں اور دور جلانی شروع ہوا ہے ذرا ان ادوار کا ہم جائزہ لیں گے ان دو مہمانوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جناب اس پرینم آپ کو ایک بہت پھر خوش آمدیت کہتے ہیں کسی تمہید کے بغیر اوریا صاحب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مختصر ترین الفاظ میں ڈیٹیلز میں جائیں گے بات میں افتخار چودری صاحب کے دور کا احاطہ کیجئے تو آپ کن مختصر ترین الفاظ میں فرمائیے گا دیکھیں جو ساٹھ سال میں بینچر بار نہیں کر سکی مل کے وہ بنائے طور پر آٹھ سال میں افتخار چودری نے کیا ہے ایک بالکل نئی شکل ہے ہر بندے کے پلس مائنس ہوتے ہیں کوئی پرفیکشن نہیں ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے کوئی معصومن الخطا نہیں ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ آٹھ سال جو ہیں اٹھ سالوں کے اندر دیکھیں حضرت طریقہ ایک کال ہے کہ یہ دیکھو کہ دشمن کے تیروں کا رخ کس طرف ہے خوش کون ہے پوری کی پوری بیروکریسی خوش ہے پوری کی پوری چون خوش ہے کہ بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست دانوں کو کہتے تھے جی ہمیں جیوڈیشری کام نہیں کرنے دیتی اور جیوڈیشری کو کہتے تھے میں سیاست دان کام نہیں کرنے دیتی جرنال خوش ہیں کہ مسنگ پرسنز کے لیے بھی لائے گئے کہ دست سال کیس چلتے تھے کرپشن کے اوہ پیشیاں ہو رہی ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش ہو رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جتنی ریکوری پورٹل نیاب نے نہیں کی اتنی ریکوری ایکزیکٹلی استخار چوزری کے کھاتے میں آتی ہے نیاب کے انسٹیوچن نے نہیں کی اتنی اس کے کھاتے میں آتی ہے یہ وہ سارے ایونٹس اور دوسری بات میں آپ کو اٹھا ہوں جو سوہ موٹو ہے یہ پبلک ریفلیکشن کی علامت تھی وزیراعظم کا دفتر اٹھا لیں وزیراعظم کا اٹھا لیں گورنر کا اٹھا لیں اتنی درخواستیں ان کو جمع نہیں ہوئی جتنی ایک ہیمن رائٹ سہل کو جمع ہوئی ہیں اور دوسری بات لیکن ایک بات یہ بتا ہے اکیلے اوریا صاحب مجھے یہ بتا ہے ایک عام آدمی محمد حسین عبدالقدوس اس کا تعلق سپریم کورٹ سے ہوتا ہے یا نشلی ترین عدالت سے ہوتا ہے اور اب یہ بتائے کہ افتخار چودری صاحب کے ساتھ جتنی ماسس کی میڈیا کی سیاستدانوں کی سپورٹ تھی جتنا اچھا موقع ان کے پاس تھا عدالت کو نشلی ترین سطح پر چلیں انقلاب لانے کا نہیں ریبولوسیلہ اس کرنے کا لی لیکن ذرا سا بہتر کرنے کا اس کے لیے انہوں نے کیا ایفورٹ کی وہاں تو لوگ آج بھی وکیل نہیں کرتے جج کر لیتے ہیں آج بھی ایک ایک دہائی تک مقدمات تلتے رہتے ہیں اس کے لیے افتخار چودری صاحب نے کیا کیا جو ماسس کا مسئلہ تھا جس کا تعلق ٹکرز سے نہیں تھا یہاں افتخار چودری صاحب نے ایک کمزوری تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے غلطی کی کہ وہ سمجھتے تھے ایک وکیل ان کو آگے لے کے آنے والے ہیں حالانکہ اتزاز آسن ہو علی احمد کرد ہو منیر ملک ہو حامد خان ہو یہ سو بندوں کا جلوس نہیں نکال سکتے تھے اگر استخار چودری کی گاڑی بیچ میں نہ ہوتی یہ تیہ ہے کبھی نکال سکے آج بھی کروڑ جمع کرنے تو نہیں جمع کر سکتے وہ ایک سینٹیمنٹ اس کے ساتھ وابستہ تھے پلیٹیکل پارٹیز کا حال یہ تھا کہ یہ ان کا پورے کا پورا معاملہ جو تھا وہ کیک کاٹنے پہ آ گیا تھا سالگرہ کا کیٹ کا آگلیا تصویریں ہو گئی پورے دور کے اندر کوئی مومنٹ نہیں یعنی نچلی سطح پر عدالتی نظام کی بحالی نہ کرنا نہیں نہیں غلط غلطی نہیں انجانے میں ہوا ہوا یہ کہ جب وکیلوں نے وکیلوں نے ایک فتح حاصل کی وکیلوں نے فتح حاصل کی تو ان کا چھوٹی عدالتوں کے اوپر ایک رویہ بڑا عجیب قسم کا ہو گیا آپ اس دور کے اخبار اٹھا لیں کسی جج کو تھپڑ پڑ رہے ہیں سر وہ تو الگ مسئلہ ہے میں تو بکلہ اور ججز کے تعلق سے بات ہی نہیں کر رہا میں تو ایک عام سائل اور ججز کے تعلق سے بات کر رہا ہوں اس عدالتی نظام پر کرپشن کی بات کر رہا ہوں اس میں بہتری کے لئے کیوں کچھ نہیں کر رہا ہے میں بتاؤ نہیں نہیں وہ وہاں میں بتاؤ نا ہوا یہ ہے ہوا یہ ہے کہ گزشتہ ساٹھ سال سے ہمارے وکیلہ کا ایک رویہ ہے عدالتوں کے اندر ہم اڈجرمنٹس مانگتے ہیں ہم جناب ریلیف مانگتے ہیں ہم کیسوں کو طول دیتے ہیں یہ پورے کا پورا سائلوں کا ایک پورا رویہ تھا سائلوں کے ساتھ ہمارا اور وہ اڈجرمنٹس وکیلوں کی میں خود چکے خود نو سال ایک عدالت پریزائڈنگ آفسر رہا ہوں ڈسٹرک ماجسٹریٹ اور اسسٹرک پنچر کا مجھے پتہ ہے کہ کس طرح عدالتوں میں طول دیا جاتا ہے افتخار چوئی صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے وکیلوں کے اوپر بروسہ کر کے اس معاملے کو زیادہ چھیڑا ہی نہیں اچھا انہوں نے ضرورت سے زیادہ انحصار کیا چھیک ہے میں فوات چوئی صاحب کی طرف ہوں پھر آپ کی طرف دوارہ تو ہوں فوات صاحب افتخار صاحب سے متعلق آپ کی کیا رہا ہے میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کے لئے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے لیکن سر یہ تو بتایا نا اگر ان کے جانے سے نون ہو کے پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف اور ایمکو ایم کے آپس میں لاک اختلافات ہو افتخار چوئی صاحب کے بارے میں ایک رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون کے آپس میں کروڑ اختلاف ہو افتخار چوئی صاحب کے بارے میں ایک رہا ہے سیویلینز اور ملٹری کے افراد کی آپس میں تعلقات کیسے ہی ہوں افتخار صاحب کے بارے میں ایک رہا ہے بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کی آپس میں کوئی تعلقات ہو افتخار صاحب کے بارے میں ایک رہا ہے اگر سب ان کے جانے سے خوش ہیں تو سب کو اس کا اندر تکلیف بھی ہوگی تو کچھ تو اچھا کیا ہوگا نا سب کو کئی چوٹ پہنچی ہے غلط کاموں میں تب ہی سب آج خوش ہے نا تمام طبقات ان کے جانے کے اوپر خوش ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے سوائے دو طبقات کے ایک جو طالبان اپولوجسٹ ہیں جو طالبان کے ہر وقت اپولوجی کرتے رہتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور دوسرے جو پاکستان فوج کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں یہ دو طبقات جو ہیں وہ افتخار چوڑی صاحب کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں باقی تمام طبقات خوش ہیں میں آپ سے متفق ہوں اور یا صاحب سے بھی متفق ہوں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افتخار چوڑی صاحب نے گزشتہ آٹھ سالوں میں خود کو ایسے پولیٹیشن چلایا عدالت کو اپنا فیفڈم سمجھا اور ایک ایجنڈے کے تحت ایک بھی مقدمہ افتخار چوڑی صاحب کیا ایسا مجھے آپ نہیں دے سکیں گے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو جس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو انہوں نے تمام طبقات سے چاہے پولیٹیشنز ہوں چاہے فوج ہو چاہے بیوروکریسی ہو ان کو بیزت کیا بھئی گلانی صاحب نے خط نہیں لکھا لکھ دیتے تو گھرنا جاتے اس میں کیا ایجنڈا ہے او جی ڈی سی پہ ایف اے پاس کو لگا دیا نہ لگاتے تو سوموٹو کا جواز نہ منتا ہے ایجنڈا کیا ہے ساتھ ممبر بینچ نے انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا جو پارلیمنٹ جو پرائب منسٹر کولیکٹ کرتی ہے اس نے انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا افتخار چودی صاحب نے دو بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اٹھارہ کروڑ لوگوں کے موہ پہ تھپڑ مارا اور یوسف رضا گلانی کو گھر بھی دیا اور مسلم لیگ نون نے بھی غلطی کی اس وقت آج پریکٹیکلی پاکستان میں پارلیمنٹ سپریم نہیں رہی اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ سپریم ہوگی جو ریورس ہوگی ابھی پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی ریورس کرنا چاہیے اور اس فیصلے کو سیٹسائٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو لیکن افتخار چودی صاحب کا جو مسئلہ تو مثلا میں آپ کو بتاؤں ائرپورٹ کے اوپر اتیکہ اوڈو سے ٹو بوٹل وائن کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے ارسلان افتخار کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا یہ دو پرائیوٹ لوگوں کا معاملہ ہے ایک کیس میں ان کا فیصلہ ہر کیس میں دوسرے سے مختلف ہے اور جو وہ بار بار بات کرتے تھے کہ آئین سپریم ہونا چاہیے رول آف لوگ ہونا چاہیے ان کا انہوں نے ہم منی بنا دیا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آئین ہے اور وہ قانون ہے اور ہوا کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نچلی عدالتوں کی قطعی طور پر سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی اس کو ٹھیک کرنا لیکن افتخار چودی صاحب نے اتنا اوور لیچ کیا عدالتوں کے اوپر ہائی کورٹ کی حیثیت کو ختم کر دیا بلکل ریجسٹرار سپریم کورٹ سیشن ججز کو ڈریکٹ فون کرتا تھا کس قانون کے تحت ڈریکٹ رپورٹ مگاتا تھا کس قانون کے تحت ریجسٹرار نے نچلی سیشن کورٹ کو جو بار اسوسییشن کی بات کرتے ہیں بار اسوسییشن کیوں اتنی طاقتور ہو گئی کہ جب افتخار چودی صاحب چیف جسٹرز پاکستان فون کر کے کہے لاہور بار کے پریزیڈنٹ کو کہ فلانے ایشو کے اوپر آپ نے جلوس نکالنا ہے تو پھر سیشن جج کی ہائی کورٹ کے جج کی کیا حیثیت ہو گئی وہ تو ختم ہو گئے جب اداری آپ نیچے سے ختم کر دیں گے اور آپ سب کچھ اپنے اوپر سمیٹ لیں گے تو پھر آپ ذمہ دار ہے اچھا اب اس سے پہلے کہ میں اوریا صاحب کی طرف جاؤں ایک چیز کی وضاعت کیجئے دیکھیں آپ نے بعد میں جتنی بھی مثالیں دیں اس میں شاید یہ آرگیومنٹ صحیح یا غلط بن سکتا ہے کہ جناب قانونی طور پر ان کی اپنی اگرائی تھی اس پرٹیکلر کیس میں آپ کی الگ رائی تھی لیکن آپ نے ابتدا میں جو بات کی وہ تو بڑا سنگین نویت کی بات کی کہ آپ نے کہا جناب طالبان کے حامی افراد یا آپ نے تاثر دیا کہ دہشتگردوں یا دہشتگردی کیا حامی افراد ان میں صفیم آتم بی چیوی افتخار چوزی صاحب کا سر ایک چیف جسٹس کا ان لوگوں سے کہت طالبان کا یہ کیا بات کیا آپ نے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دو بات دو باتوں کی وجہ سے جو طالبان کے حمایتی ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے جو حمایتی ہیں وہ ڈیو پروسس کے اوپر یقین نہیں رکھتے یہ جو فوری انصاف کے ہیں ان کا کیا انصاف ہے ادھر سے جو شکایت لے کیا ہے اس کی شکایت کے اوپر دوسرے کا دلہ کاٹ دو یہ ان کا انصاف ہے کوئی ایویڈنس نہ ہو کوئی شہادت نہ ہو کوئی اس کے اوپر کراس اگزیمنیشن نہ ہو یہ طالبان کے انصاف میں نہیں اور یہ ایک آئیڈیل نظام سمجھا جاتا ہے جو طالبان کے حمایتی ہیں ان کے نظرے کے افتخار صاحب نے کس کی کردن پڑا دی کس کا فیصلے رات ورات کر دیا افتخار صاحب یہی کر رہے تھے سو موٹو کیا ہے سو موٹو یہی ہے نا نوے ہزار درخواستے ان کے پاس چلی گئے سو موٹو ایک لیگل پریکٹس ہے جس کی اور ایکسرسائز ہونے پر آپ حفظات کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن ایک لیکل پریکٹس ہے آپ کی آئین میں ہے میں آ رہا ہوں نا نہیں وسیر میں آپ کو میرا پوائنٹ میں جو دینا چاہتا ہوں کہ ڈیو پروسس ختم کر دیا سو موٹو کے نتیجے میں اور یہی طالبان کا جسٹس سسٹم ہے جو افتخار صاحب نے کیا سو موٹو کا دوسرا جو تھا کہ ایک سو ٹاپ ٹرائلز جو ہمارے ٹیررزم کے ہیں ایک ٹیررزم جو ہے ایک پاکستان میں پچاس ہزار آدمی شہید ہوا ہے ایک ٹیررزم کو یہ جوڈیشل سسٹم سزاری دے سکا ایک ٹیررزم جو ہے اس کو جو ہے آپ پھینگ نہیں کر سکے اس کو اب عبرت کا نشان نہیں بنا سکے وہ کہتے ہیں پروسیکیوشن کمزور تھا گواہ کمزور تھے یا پروسیکیوشن باقیوں میں بھی کمزور ہوتا ہے جو پانچ ہزار لوگوں کو انہوں نے آٹھ ہزار آدمی اس وقت ڈیتھ رو غریب ترین آدمی آٹھ ہزار اس وقت جیلوں میں پڑا ہوا پھانسی کی سزا کا انتظار کر رہا ہے میں دوسری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ کیا نا کہ جو جماعت اسلامی اور اس کے بعد ایون حضب التحریر کے کنیکٹڈ لوگوں کو اٹھا کے سپیریئر کورٹس میں جج لگا دیا اور آپ کو یہ ابھی بھگتنا پڑے گا یہ افتخار چوئی صاحب نے جو انڈکشنز کی ہیں سپیریئر کورٹس میں ان میں ایسے سے حضرات موجود ہیں جن کا بہت واضح بار ایسوسییشن میں ایک ایک آدمی کو پتہ ہے ان کے کیا تعلقات ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ جناب افتخار چوئی صاحب سے اس بات پر اختلاف ہو کہ جناب وہ چیف جسٹس تھے لیکن انہوں نے جسٹس کے مطابق فیصلے نہیں کیے لیکن یہ فوات چودی صاحب کا جو دوسرا الزام ہے اس کی نویت بہت مختلف بھی اور شدید بھی ہے مثلا مجھے یاد آ رہا ہے زیا صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا جناب کہ وہ ایسی ایسی بھرتیاں کی گئے کی کر گئے کہ اب ہم بھگت رہے ہیں وہ مائنڈسیٹ یہ تو اس نویت کا الزام لگا رہے ہیں فوات صاحب افتخار چوئی صاحب ہے کہ وہ ججز میں اس اس مائنڈسیٹ کے لوگوں کو لگا گئے جن کو آپ نے بھگتنا پڑے گا یہ تو بہت ہی خطرنات بات ہے یہ آپ اس بارے میں کیا لیں گے پہلی بات تجھے ہے پہلی بات تجھے ہے کہ وکیلوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وکیل وہاں پر ایک خاص طور پر ایک ویسٹرن ایڈوکیشن کا پڑا ہوا بندہ ہوتا ہے صحیح ہے وہ لاؤ کالج کے اندر سے ایک انگلو سیکسن لاؤ کی ڈگری لے کے آتا ہے وہ مدرسے کا پڑا ہوا طالب نہیں ہوتا سمپل سی بات ہے مدرسے کا پڑا ہوا طالب نہیں ہوتا وہ انگلو سیکسن لاؤ کی ڈگری لے کے آتا ہے انگلو سیکسن لاؤ کے اوپر بلیف کرتا ہے انگلو سیکسن لاؤ کو پریکٹس کرتا ہے انگلو سیکسن لاؤ کے مطابق وہ مکمل طور پر فیصلے کرتا ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے قرآن و ادیس نہیں کھولتا سی آر پی سی کھولتا ہے پی پی سی کھولتا ہے کچھ اور کرتا ہے لیکن اگر مخصوص مائنڈ شیٹ ہو تو اس کا ریفلیکشن تو آ جاتا ہے کئی نہ کئی یعنی اگر میں کسی پیسے لیتا ہوں اگر میں کسی پارٹی کی لائن ٹو کرتا ہوں تو ٹھیک ہے اب آپ یہ کہیں گے جناب انکر جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف داری ہے وہ نہیں کرتا لیکن اگر میں نے اپنا لائن ٹو کرنی ہو تو میں غیر محسوسانہ تری اس سے بھی کرتا سکتا ہوں جج کا بھی اگر مائنڈ شیٹ ہو تو کئی نہ کئی سے اپنا کام تو دکھا سکتا ہے نہیں نہیں وہ تو ہر جج کی انکلیشن ہوتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب آپ سیکلور جج لے ہیں تو ان کی بھی انکلیشن ہوگی ایک انکلیشن ہر جج کی اپنی طرف پہ ہوتی ہے جو نواز پڑھتا اس کی اپنی انکلیشن ہوگی جو شراب پیتا اس کی اپنی انکلیشن ہوگی یہ ہوتی ہے اور یہ ہر جج کے اندر ہوتی ہے کوئی اور طرح کا جا جاتا ہے یہ بات بالکل مختلف ہے دوسری بات جو نو نے کی ہے دیکھیں چوبیس پچیس لاکھ مقدمیں پاکستان کی عدالتوں میں گھوم رہے ہیں سوو موٹو کیس کتنے ہیں تین سو چار سو ایک سو اٹھارہ میرا خیال ایف ایم لوٹ رہاں ایک سو اٹھارہ ان ایک سو اٹھارہ کیسوں کی مرچے لگی ہوئی ہیں سب کو کیونکہ وہ ایک سو اٹھارہ کیس وہ ہیں کہ جس کے اندر نیپ نے اتنی رکوری نہیں کی جتنی رکوری انہوں نے کراوائی وہ ایک سو اٹھارہ کیس وہ ہیں کہ آپ ایک روپے کی رکوری نہیں ہوئی اور یا لگے بتائیں چس کیس میں رکوری ہوئی ایک رکوری ہوئی جہاں لوگ آکے آکے کہتے ہیں کہ بھائی جان بھائی جان میرے اکارڈ میں کوئی اور پیسے جمع کر آ گیا چار کروڑ میرے اکارڈ میں چار سو روپے نہیں ڈالتا نکال لیتے ہیں بینک والے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دفعہ سوچتے تھے کہ ہم یہ اکشن لیتے ہوئے ہمارے مسئلہ نہ ہوئے یہ تو کبھل دور پر جلات پڑھے یہ جس کے سامنے ٹانگیں کام پہ یہ تو مسکنڈکٹ ہے جج کا کہ اس کے سامنے لوگوں کی ٹانگیں کام پہ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی باتیں کرتے ہیں خواہ صاحب وہ گیوروکریٹ بھی گیوروکریٹ ہے نا وہ کوئی فیران تو نہیں ہے جو اپنے آپ کو ہر نظام سے بالاتر سمجھے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی فیران تو نہیں ہے کہ ادلیہ کو اپنی باندی سمجھے یہ تو فارمولا دونوں کے لئے جاتا ہے نا ہر ادارے کے لئے جاتا ہے نہیں دونوں طرف ہے نا لیکن بینک پہ اٹھتا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے تو لوگوں کو بلا کے بیزتیاں کی ہیں وہاں پر اچھا میں یہ نکتہ چھوڑے جا رہا ہوں بریک کے اچھا میں ایک چھوڑے بریک لیتے ہیں یہ سو موٹو کے قانون کے اختیار پر بہت بہت باعت اس کے جائز اور نا جائز استعمال پر اس میں میں نکتہ چھوڑے جا رہا ہوں پھر ہم مہماروں سے بات کریں گے کیا یہ بہتر نہ ہوتا اگین کہ نچلی ترین سطح پر سسٹم اتنا مضبوط ہوتا کہ ہم ہر چھوٹے موٹے کام پر سٹی جسٹس سے سو موٹو لینے کا مطالبہ یا مطالبہ ہی نہ کر رہے ہوتے ہیں یہ امید ہی نہ لگا رہے ہوتے کہ جنب وہ اس بات پر سو موٹو لیں گے اب جب آپ نے اس گند میں ہارڈ ڈالا ہے تو پھر تو لوگ رائٹلی یا رونگلی یہ اعتراض کرنے میں حق پر جانب ہے کہ جنب آپ نے اس پر سو موٹو لیا تو اس پر کیوں نہیں اس پر سو موٹو لیا تو اس پر کیوں نہیں اس نے کیا اٹھارہ کروڑ عوام ہے کسی کے نزدیک یہ اہم ترین بات ہے کسی کے نزدیک وہ اہم ترین بات ہے تو یا تو آپ اس گند میں پڑھتے ہی نہ سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں اور اگر پڑھ گئے تو پھر تو لوگ یہ بات کریں گے کہ وہ سموسا چپکلی چٹنی نظر آگئی شراب کی دو بوتلیں تو پھر بھائی یہاں پتہ ہزار بندہ مر گیا یہاں اور کیا کچھ نہیں ہوا اس پر بھی لے لیتے یہ نکتہ چھوڑے جا رہا ہوں ایک بریک کے بعد واپس آتا جناب اس پرائیم میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اچھا فواد چودوی صاحب یہ چونکہ آخری سیگمنٹ میں مجھے یہ بتائیے گا ظاہر ہے جب بھی ہم کسی ایسی شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ موڑا ہو کسی بھی انداز سے ظاہر ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ افتخار چودوی صاحب بقیہ چیف جسٹس کے مقابلے میں ایک مختلف انداز یاد رکھے جائیں گے پوزیٹیبلی اور نیگٹیبلی تو آپ بطور مجموعی احاطہ کرتے ہیں آپ بطور مجموعی ان کی شخصیت کا اور ان کے دورے چیف جسٹس کا احاطہ کرتے ہوئے بتائیے کہ آپ کے قیال میں ان کا ہونا زیادہ بہتر تھا یا ان کا نہ ہونا بہتر ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا یعنی آج افتخار صاحب گئے ہیں تو ہم یہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے تجاوز کیا پوپولرزم کا شکار ہوئے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ادلیہ اسٹیبلشمنٹ کی باندھی نہیں رہی اب کوئی بھی آئین سے بارت تر نہیں ہے اگر افتخار صاحب ہی نہ ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں 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 آپ لوگ اہم نہیں ہوتے ہیں وہ جس طرح آپ کرتے ہیں سیچوئیشن بن جاتی ہیں ابھی باتیں کھلیں گی لائیرز مومنٹ کو اتنے پیسے کہاں سے مل رہے تھے کہاں سے آ رہے تھے وہ باتیں ہستہ ہستہ کھل جائیں گی وہ ایشو نہیں ہے لیکن دیکھیں مسئلہ کے اور یا مقبول جان صاحب کو گریڈ ٹوئنٹی میں ان کے جو بورڈ تھا اس نے کنسیڈر نہیں کیا اور یا مقبول جان صاحب سپریم کورٹ چلے گے تھک کر کے ان کی گریڈ ٹوئنٹی وان میں انہوں نے کر دی باقی صاحب کی کینسل کر دی پی سی ایس آفیسلز کا کیس پڑا ہوا ہے پانچ سال ہو گئے ہیں بیچاروں کا ان کا کیس جو ہے پی سی ایس والوں کا نہیں نہیں ہوا ہے نا جی ہم نہ ایسے کرے اچھا بات یہ ہے ان کا تو بنتا ہے اس کو بخالت کرنا ہے ویسے بھی اچھا بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو سیلیکٹیو جسٹس ہے نا جو سیلیکٹیو سو موٹو کیسز رہنا یہ ایٹسیلف سب سے بڑی ان کے دور کی خرابی تھی کہ نوے آپ کے پاس اپلیکیشنیں آتی ہیں پھر جو ان کے تو جاننے والے جو دور دور کے جاننے والے تھے وہ بھی ملینر ہو گئے ہیں بھائی ان کی جو 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 یہاں پہ لگے ہیں جو جو ان کی وکیلوں میں تحریک پہ ان میں ابھی ابھی جو انڈکشنز کی ہیں انہوں نے ججز کی ہائی کورٹ میں صرف ان کی ایک ایک صاحب کی صرف کوالیفیکیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی گاڑی کے آگے بکرا زبا کیا تھا انہوں نے اس طرح سے تو انہوں نے عدالت چلائی ہے اس طرح سے انہوں نے کورٹ چلائیا ہے اس طرح سے انہوں نے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو تو انہوں نے چلنے ہی نہیں دیا ایک ایک جو ایگزیکٹیف سمری تھی وہ عدالت میں جاتی تھی ایک صاحب سٹوری کرتے تھے اگلے دن وہ چھپتی تھی دوسرے دن سو موٹو ہو جاتا تھا پھر پورا ہفتہ اس کے اوپر ہیڈر لائن وہاں پر تو اگر کوئی صاحب صدرے پاکستان بن جائیں تو وہ اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں وہ کہتے ہیں تقابلی جائزہ یہ ہے آپ کو یاد لیے کئی لوگوں کی کالیفیکیشن صرف یہ تھی کہ وہ درداری صاحب کے جیل کے ساتھ ہی تھے تو وہاں گر ابتخار صاحب نے کسی پکرے والے کو نواز دیا تو اس نظام میں تو یہ ہی ہو رہا ہے مطلب ایسے بادشاہ مول میں رہتے ہیں تو بس آپ نے تو پھر بات مان لی کہ وہ بھی پولیٹیشن تھے انہوں نے بھی نوازا اپنے لوگوں کو جس طرح سے پولیٹیشن اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں میں جب ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جائزہ لیں تو تقابلی جائزہ لیں ہاں ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جب سب پڑا سکام کرنا تقابلی جائزہ تقابلی جائزہ یہ ہے کہ ان کے دور میں ایک اچھا کام نہیں ہوا انتہائی برے کام ہوا یہ ان کا تقابلی جائزہ ہے بڑی سمپل بات ہے ان کے دور میں مجھے ایک بتا دیں کیس میں نے تو پوچھا آپ سے اوری آساب سے میں پوچھ رہا ہوں جو ان کے حمایتی ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں مجھے ایک کیس بتا دیں جو انہوں نے اپنے ذاتی ایجنڈے کے بغیر اٹھایا ہو ایک چیز مجھے بتا دیں جو ایک سٹیپ انہوں نے لیا ہو جس میں ان کا اپنا خوری ایجنڈا شامل نہ ہو مجھے بتا دیں میں آپ کی بات مان لوں گا کہ تقابلی جائے گا بن جائے گا دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پرموشن کا کیس لے کے گیا تھا میری پٹیشن پرموشن میں نہیں تھی میری پٹیشن تھی کہ بیروکریسی کے انتر ایک ابجیکٹیف کریٹیریا سے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے اور اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا ہے ابجیکٹیف کریٹیریا یہ تھا کہ جو بندہ سیول سرویس میں آتا ہے ابجیکٹیف کریٹیریا یہ تھا کہ اوریا صاحب باقی بندہ باتیوں گا نہیں ملتا بیس گریٹ کو پرموٹ کرنے لگتے ہو اکیس میں تو اس کے ایسٹ اخبار میں دو تاکہ پتا چل جائے کہ اس بندہ نے کتنی ایسٹ پنایا ہے اس کو پبرک سیکرورٹی میں لے کر انہوں نے ماننا ہے دوسرا میں نے کہا تھا پلٹیکل افیلیشن دیکھ لو ایک بندہ جو نہیں آپ کی پتیشن ایکسپ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی مجھے صرف اتنا بتا دے ایکسپ ہوئی ایکسپ ہوئی اور وہ ہیومر رائٹس میں آتی تھی تو بس سیکھ ہے پھر آپ کا حق پتہ وقالت کریں چیف جسٹس صاحب کی آپ نے نہیں کریں بلکل نہیں بھائی کسی بھی چیف جسٹس کے پاس چاہتا ہو ایکسپ ہوئی تھی وہ اکارڈن ٹو مارنٹی سور تری پبلک انٹرس کی اپیل تھی ایک بات تو یہ میں نے اپنی پیٹیشن اپنی پرموچن مانگی نہیں نہ مجھے ملی ہے ایک بات دوسری بات آپ گریڈ ٹوئنٹی ون میں نہیں ہے ایک بات بڑی تہہ نہیں ابھی نہیں آپ سرکاری ملازم باقی ٹوئنٹی ون میں نہیں ہے نہیں میں باقی ٹوئنٹی ون والے بیس میں آگئے ہیں باقی جو ٹوئنٹی ون اور آپ آپ بتا دے رہا آپ گریڈ ٹوئنٹی ون میں ہیں نا آپ یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے نہیں 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 ہوں باقی بیس میں آگئے ہیں میں ابھی نہیں ہیا چلیں میں آپ باقی بات نہیں کرتا آپ میرے چلو ایک ہی سف میں بڑے ہوگا اب میں ایک اور اگلی بات بتاتا ہوں دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے نا وہ اتنا کرپٹ اور اتنا پلٹی سائز ہو چکا ہوا ہے کہ وہاں ایک وائس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ لگتی دیکھیں پپلک گیج بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں نے کس سے امیدیں وابستہ کی اور لوگوں نے کس کو اپنا مسیحہ سمجھا آپ نے کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ درخواست دیتے ہوئے لوگ صدر وزیراعظم کے ساتھ چیف جسٹس کا نام اوپر رکھیں گے آپ اپنی درخواستیں جا کے دیکھ لیں لوگ سیدھا چیف جسٹس کو اپیل کرتے ہیں تو عریہ صاحب یہ ایک مضبط رجان نے فروغ پایا یا غلط مسئلن میں اپنی مثال دیتا ہوں اگر میرے پروگرام اینکر کے بجائے اگر میں پروگرام اینکر کے بجائے مسیحہ بننا شروع کر دوں اور لوگ میرے دفتر کے بعد لائنیں لگا دیں کہ وسیم بادامی تم ہمارے حق تم ہماری آواز ہو تم ہمارے حصل نمائن دو تم ہمارے مسائل کروگے تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے میرا کام ہے میں آؤں پروڈیم یہ میں بتا تھا میں بتا تھا مجھے کس نے چاچا ماما منائے میں بتا تھا تو یہ اچھا رجان فروغ پایا میں بتا تھا میں ارس کرتا ہوں میں ارس کرتا ہوں دیکھیں اٹھارہ سو ایک میں اٹھارہ سو ایک میں سپریم کورٹ آف یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں ایک جا جا تھا جج مارشل اس زمانے میں ابھی یہ امریکہ جو تھا نا یہ بدماشوں گنڈوں کی جگہ اور مارشل مالنا ملا دیو خدا دا واسطہ کرو اور مارشل رہا کر دیں میرے ہاتھ دیکھیں یہ خدا کے لیے نہ کریں گے اور یا صاحب بالکل ٹھیک کہا تھا اس نے ایک کیس کہا تھا مربری وٹسز میڈیسن وہ مشہور کیس ہے اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی وزڈم بعض دفعہ اس کو جیڈیشل اوور سی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ سنتی سال جنج رہا تھا اور اس نے پتہ تا اس لب پر سنتی سال وہ امپلیمنٹ ہوا تھا اور اس میں کتنے پریزیڈنٹ اس نے ڈسکوالیفائی کیے تھے یہ بھی ذرا بتا دیں مجھے دیکھیں میں بتاؤ آپ کو اس نے جو سب سے پہلی بات پہلا فیصلہ جو تھا تھامس جیفرسن کا اس کو اس نے بدلا تھا کہ جیسے ججوں کو اپائنمنٹ غلط کی تھی اس نے بدلا تھا اس نے قانون وائڈ قرار دیا تھا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا امریکہ کی آئین میں تھیوری آف چیک انڈ بیلنس بھی تو ہیں یہاں پر تو سب کو کہتے ہیں اپنے ارکان اپنے رجسٹرار کو بکنے اپنے رجسٹرار سپریم کورٹ کے مجھے جو ہے گرمی لگنا شروع ہو گئی مطلب وہاں پر چیک انڈ بیلنس کا نظام بھی تو ہے نا عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی اثر و رسوخ سے آزاد ہو اندرونے سے بھی تو آزاد ہونا چاہیے یہاں اپتخار صاحب کا اثر و رسوخ نہیں تھا باقی ججز پہ اپتخار صاحب کو تو یار قانون کا اے بی سی پتا نہیں دی بس اپنا وہ ایک کوٹا سسٹم تھا بلوچستان کا اس میں وہ تین دفعہ تو ہائی کورٹ کے جج کنفرم نہیں ہوئے اس کے بعد وہ تیسی دفعہ میں ہائی کورٹ کے جج کنفرم ہوئے جتنی لوبی انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کی خود کو چیف جسٹس بننے کے لیے حامد جعوید صاحب سے آپ پوچھے آپ ان کے تارک عزیز صاحب کے دس دس گھنٹے ان کے دفتروں میں بطور جج سپریم کورٹ بیٹھے رہتے تھے وہ اور وہ انہوں نے ان کو اس خوشامد کے چکر میں جج بنا دیا ان کو بھی اس طرح بڑے ایوانوں میں خوشامد لوگوں کو پسند ہوتی ہے انہوں نے ان کو جج بنا دیا اس کے بعد انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملکہ اکانومی کا ایل این جی آج اگر گیس نہیں ہے تو ایل این جی کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے سٹیل ملکہ بیڑا غرق ہوا ہے تو افتغار چوزی صاحب کے فیصلے کی وجہ سے غلط ہوا ہے ہمارے یہاں پر ایک پرائیوٹائزیشن نہیں ابھی آپ کو بتاؤں کہ جس دن افتغار چیز ریٹائر ہوئے ہیں سٹاک مارکن 25 رضا لگاتے ہیں افتغار صاحب کو نہیں کہتے ہیں آپ اینل سیمہ یاز نیادی صاحب کو لگاتے ہیں سیکرٹری فائننس کی اجازت کے بغیر افتغار صاحب کو نہیں پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ایک گروہ کو سپورٹ کر رہی ہوتی سر گورننس کی پور گورننس نے بھی افتغار صاحب کو رائٹلی یا رونگلی ایک ویکیوم فل کرنے کا موقع تو دیا نا رائٹلی اور رونگلی ہے فائن صاحب یہ تو مانے نا اب آخری ایک منٹ میں مہربانی پر نظر ہماری انکومپیٹنس ہماری جو انکومپیٹنس تھی ایگزیکٹیو کی وہ تو بالکل تھی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایس ای شریوڈ پولیٹیشن اس انکومپیٹنس کو پلی اپ کیا ایک سو تین جج نکال لیا بیٹھے بٹھائے وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا آگے باہر پہنک لیا جو واقعہ تن ججز تھے اس میں اور مجھے تو اچھا تھا میں کہ پسندگی جلانی صاحب رہی ہماری بیروکریسی نے اور ہمارے سیاستدانوں نے لوگوں کو دھکے دے کے ادالت میں بھیجا ہم کبضہ نہیں چھرا سکتے ادالت سے فیصلہ لے ہو ہم تمہارا کیس نہیں ایف آئی آر کر سکتے ادالت سے فیصلہ لے ہو ہم تمہاری پرموچن نہیں کر سکتے اگر یہ غلط مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں اگر یہ تو کامی ہے اگر میں پروگرام اینکر کے بجائے مسیحہ بننا شروع کر دوں اور لوگ میرے دفتر کے بعد لائنے لگا دیں کہ وسیم بادامی تم ہمارے حق تم ہماری آواز ہو تم ہمارے حصل نمائند ہو تم ہمارے مسائل حل کروگے تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے میرا کام ہے میں آؤں پروڑیم یہ میں بتاتا ہوں مجھے کس نے چاچا ماما منایا میں بتاتا ہوں تو یہ اچھا رجان فروگ پایا یا برا فروگ پایا میں بتاتا ہوں میں ارز کرتا ہوں دیکھیں اٹھارہ سو ایک میں اٹھارہ سو ایک میں سپریم کورٹ آف یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں ایک جا جا تھا جج مارشل اس زمانے میں ابھی یہ امریکہ جو تھا نا یہ بدماشوں گنڈوں کی جگہ تھی اور مارشل مال نہ ملا دیو خدا دا واسطہ کرے اور مارشل اور مارشل رہا کر دے میرے ہاتھ دیکھیں یہ خدا کے لیے نہ کریں گے اور یہ اصاب بلکل ٹھیک کہا تھا اس نے ایک کیس ہوا تھا ماربری ورسل میڈیسن وہ مشہور کیس ہے اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی وزڈم بعض دفعہ اس کو جیڈیشل اوور سی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ سنتی سال جج رہا تھا ماربری ورسل میڈیسن جب تک سنتی سال وہ امپلیمنٹ ہوا تھا اور اس میں کتنے پریزیڈنٹ اس نے ڈسکوالیفائی کیے تھے یہ بھی ذرا بتا دے مجھے دیکھیں میں بتاؤ آپ کو میں بتاؤ اس نے جو سب سے پہلی بات پہلا فیصلہ جو تھا تھامس جیفرسن کا اس کو اس نے بدلہ تھا کہ جو اس نے ججوں کو اپائنٹمنٹ غلط کیتی اس نے بدلہ تھا اس نے قانون وائڈ قرار دیا تھا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا امریکہ کی آئین میں بڑھ تھیوری آف چیک انڈ بیلنس بھی تو ہیں یہاں پر تو سب کو کہتے ہیں اپنے آراؤں شڑاؤ اپنے رجسرار مقبول جان کہہ رہے ہیں اتنا سا تھا جب سے رجسرار سپریم کورٹ کے موٹے فقیر حسین صاحب ان کو ایکسٹینشن پیکچنجل ملے جاری ہے گرمی لگنا شروع ہو گئی مطلب مکرہ وہاں پر چیک انڈ بیلنس کا نظام بھی تو ہے نا عدلیہ کی آزادی کا مطلب کیا صرف یہ ہے کہ بیرونی اصول اندرونے سے بھی تو آزاد ہونا چاہیے یا ابتخار صاحب کا صرور سوخ نہیں تھا باقی ججز پہ ابتخار صاحب کو تو یار قانون کا ای بی ای سی پتا نہیں دی بس اپنا وہ ایک کوٹا سسٹم تھا بلوچستان کا اس میں وہ تین دفعہ تو ہائی کورٹ کے جج کنفرم نہیں ہوئے اس کے بعد وہ تیسی دفعہ میں ہائی کورٹ کے جج کنفرم ہوئے جتنی لوبی انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کی خود کو چیف جسٹس بننے کے لیے حامد جعوید صاحب سے آپ پوچھے آپ ان کے تارک عزیز صاحب کے دس دس گھنٹے ان کے دفتروں میں بطور جج سپریم گورٹ بیٹھے رہتے تھے وہ اور وہ انہوں نے ان کو اس خوشامد کے چکر میں جج بنا دیا ان کو بھی اس طرح بڑے ایوانوں میں خوشامد لوگوں کو پسند ہوتی ہے انہوں نے ان کو جج بنا دیا اس کے بعد انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملکہ اکانومی کا ایل این جی آج اگر گیس نہیں ہے تو ایل این جی کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے سٹیل ملکہ بیڑا غرق ہوا ہے تو افتغار چوزی صاحب کے فیصلے کی وجہ سے غلط ہوا ہے ہمارے یہاں پر ایک پرائیوٹائزیشن نہیں ابھی آپ کو بتاؤں کہ جس دن افتغار چوزی صاحب ریٹائر ہوئے ہیں سٹاپ مارکن 25 ستار لگاتے ہیں افتغار صاحب تو نہیں کہتے آپ اینل سیمہ یاد نیادی صاحب کو لگاتے ہیں سیکریٹری فائننس کی اجازت کے بغیر وہ اس افتغار صاحب نہیں کہتے ہیں کسی کے اکاؤنڈ میں چار کروڑ پی آجاتے ہیں لیکن اکرپشن اور بیمانی جو نہیں ہی 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 لگان مردو سپیکنگ لوگوں کو سندھوں کے مارا جا رہا ہوتے ہیں بنچ افتغار تو اس سب لگاتے ہیں ماننا لگتا ہے گورنمنٹ پیکنک منا نے گئی بھی گورنمنٹ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے گروہ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے سر گورننس کی پور گورننس نے بھی افتغار صاحب کو رائٹلی یا رونگلی ایک ویکیوم فل کرنے کا موقع تو دیا نا رائٹلی اور رونگلی فائن صاحب یہ تو مانن اب آخری ایک منٹ میں مربانی کے نظر ہماری انکومپیٹنس ہماری جو انکومپیٹنس تھی ایگزیکٹیو کی وہ تو بالکل تھی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایس ای شریوڈ پالیٹیشن اس انکومپیٹنس کو پلی اپ کیا ایک سو تین جج نکال لیا بیٹھے بٹھائے یار وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جو واقعہ تن ججز تھے اس میں اور مجھے تو چاہتا ہے میں آپ کی چاہرہ رہے ہیں اتخار چونڈی صاحب کو ہماری بیروکریسی نے اور ہمارے سیاستدانوں نے لوگوں کو دھکے دے کے ادالت میں بھیجا ہم قبضہ نہیں چھرا سکتے ادالت سے فیصلہ لے ہو ہم تمہارا کیس نہیں ایف ای ای ایر کر سکتے ادالت سے فیصلہ لے ہو ہم تمہاری پرموشن نہیں کر سکتے ادالت سے فیصلہ لے ہو تیس سال ہم نے دھکے دے دے کے لوگوں کو ادالت کے دروازے پہ پھینکا ہے سر آخر میں ایک مدلل آنشور کی رائے مانگ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں افتخار چواری صاحب کو پاکستان کے اس گلے سڑے سیاسی نظام میں جہاں ہر سیاستان کرپٹ ہے ان کو ایک مسیحہ بن کر آنا چاہیے سیاست دان مننا چاہیے باقاعدہ یا وہ سیاست کرتوں کے جتنی کرنی تھی میرے خیالے نہیں آنا چاہیے میں ان کو تیس پینتیس سال سے جانتا ہوں پینتیس سال سے جانتا ہوں وہ پارٹی نہیں چلا سکیں گے پارٹی میں بڑے بڑے مفادی مفادات والے لوگ ہوتے ہیں اب افتخار چواری صاحب نہیں چلا سکیں مشکل ہے اور تصدق دلانی صاحب کو از خود نوٹس کے معاملے پر نظر سانی کرنی چاہیے یا اتنا ہی ایکٹیبلی از خود نوٹس لینے چاہیے وہ دونوں نے کہہ دیا ہے میرا خالب میرا خالب ہر بندے کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے افتخار چواری صاحب رات نو مجھے بیٹھ تک کیس سنتے تھے صدق دلانی صاحب شاید نہ سنیں وہ پڑے دھیمے مزاج کے ہیں چھیک چھینے بہت شکریہ بہت نوازش فواد صوری صاحب بہت شکریہ اور یہ مقبول جان صاحب ظاہر ہے کسی بھی شخصیت کا جب احاطہ کیا جائے تو اس میں تمام تر پہلوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے اور کوشش رہی تھی کہ ایسا ہی کیا جائے جہاں تنقید بنتی ہو وہاں بالکل تنقید but within the limits of decency اور جہاں تاریخ بنتی ہو وہاں ہماری کونتی کو ازادی دشمنی ہے وہاں وہ شیئر بھی دیا جائے facebook.com slash 11HOURP کے اپنی سکنن پر آپ اس کا عقص دیکھ سکتے ہیں اور twitter w a s w m b a d a m i پر آئے دیجئے گا twitter پر منشن جو ایک اکاؤنٹ ہے وہی میرا پرسل اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی پانچ ہزار جو اکاؤنٹس بننے میں وہ سارے فیک ہیں زندگی رہی سیحت رہی تو اگلی پرائم میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ سیونٹی ون کے بعد سیونٹی ون سے پہلے ایک بنگالی انڈیا میں نوکری کرنے نہیں گیا تھا اس وقت ایک کروڑ بنگالی ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی جوب کلالہ کے اندر بنگلہ ڈاکہ کے اندر کلکتہ کے اندر آسام کے اندر کر رہا ایک کروڑ منہ کی سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی تھی اوہ ایٹی فائب میں آسام کے ساتھ ہوئی تھی اکتر سے پہلے ایک بنگالی عورت نہیں بکی تھی فیکس سے کہتے ہیں اس وقت دس لاکھ بنگالی عورتیں جو ہیں دنیا کی مارکیٹ میں بکی ہیں ستر فیصد طوائفیں جو ہیں اس وقت کلکتہ میں بنگلہ دیش سے ہیں ایک کک نظر نہیں آتا تھا ویس پاکستان میں بگلہ دیش کا لیکن اس وقت تقریباً کوئی اٹھا کے جیسے چاغی جیسے دور افتاد تین ہزار روپے پہ نوکری کر رہے ہیں پیس لاکھ بنگالی پاکستان میں نوکری کر رہے ہیں یہ امن کی آشان انہوں نے بھگتی ہے مجھے ڈارس بات کا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو ہمارا رویہ ہو گیا پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اور کئی حوالوں سے مزید بھی ان کا ایکسپیرینس رہا بہت زیادہ اور صاحب مطالعہ تو ہیں ہی اوریا صاحب بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے وقت نکالا فواد چودری صاحب اگر نیڈشن اٹرڈکشن پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں پھر ایک رین ناؤنڈ لائر بھی ہیں ایز ای لائر بھی آپ کی بڑی کیپیبلیٹیز ہیں اور اس ٹاپک پر دائر ہے بہت ایک ریلیمنٹ انسان ہے فواد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا ٹو سٹارٹ ویٹ میں چاہتا ہوں فواد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اوریا صاحب سے آغاز کروں سر پہلے اس پہ فرمائیے گا جماعت اسلامی کے رہنما کی بنگلہ دیش میں پھانسی کیا کہیے گا دیکھیں یہ امن کے آشا کی ایک بہت بڑی صورتحال ہے اور امن کے آشا کا ایک بہت بڑا شہید ہے یہ جب میں آپ کو اندازہ کرے کہ سیونٹی ون میں یہ ہمیں خواب دکھایا جاتا تھا کہ مغربی پاکستان کی سڑکوں کے اوپر پٹسن کی بو آتی ہے اور بنگالیوں کو ہم نے بہت زیادہ تباہ برباد کیا ہے ان بنگالیوں نے ہندوستان کے ساتھ رشتے واسطے سارا کچھ شروع کی پیپلز پارٹی کریٹ لیتی رہی کہ دیکھیں جناب ہم نے ججز بہال کیے گلانی صاحب کہتے رہے میرے ایک آرڈر پہ بہال ہوئے لیکن جب افتخار تودری صاحب آج گئے ہیں تو ملاول صاحب نے کہا ہے کہ امید ہے اب عدلیہ آزاد ہو جائے گی ویری انٹرسٹنگ آپ ان کا یہ ٹویٹ بیسٹ پر کلیویجن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ آسمہ گلانی صاحبہ نے اپنا حصہ ڈالا اپنی کاوشے کی انہوں نے کہا جناب ہم تو بس اب دن گن رہے تھے کہ افتخار تودری صاحب کب جائیں گے حاجی عدیل صاحب اسے پوچھا گیا عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر موس رینما اسفندیار صاحب کے بعد سب سے سینئر ان سے پوچھا کہ جناب کیا کہیں گے افتخار تودری صاحب کے جانے پر انہوں نے کہا خدا حافظ کہوں گا پرویز رشید صاحب نے کہا کہ اب اگین ہم میں سے کون نہیں جانتا نون کا کردہ لیکن انہوں نے کہا افتخار تودری صاحب کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے لیکن بابا روان صاحب نے کہا کہ وہ تو کر ہی سیاست رہتی اتنے عرصے سے بارال اور ان دے ادھر ہینڈ یہ بہت ہی انفیر ہوگا بات بڑی نامکمل ہوگی اگر میں یہی پر رک جاؤں کئی لوگ کا خیال ہے کہ افتخار تودری صاحب نے عدلیہ کو ایک نیا رنگ دیا مضبط رنگ دیا کافی کا خیال ہے کہ عدلیہ کو باوقار کیا اس کی تقریم میں اضافہ کیا بہت سے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی باندھی ہوا کرتی تھی عدلیہ کئی کہتے ہیں مارشل لوگ کا راستہ بند کیا اس لئے کہ اب ڈکٹیٹرز کو پتا ہے کہ اگر ہم آئے تو اب ماضی والی عدلیہ نہیں رہی جو ہمارے ہر اختام کو پلین چٹ دیتے ہیں دو نو ایکسٹریمز ہیں ہم اس پر بات کریں گے دو معزز مہمانوں کے ساتھ لیکن چونکہ ظاہر ہے پروگرام کا نام ہے تو ہم نے اس میں ہر لیٹسٹ اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ کو بھی ہم انکارپورٹ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں ایک امپورٹن ڈیولپمنٹ تو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ایک سینئر اہنما کو فانسی لگا دی گئی فانسی کا آرڈر تو دے دیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے فانسی لگا دی گئی جس پر جماعت اسلامی پاکستان کل مل بھر میں مظاہرے بھی کر رہی ہے ایک خاصا ریٹیل ٹاپک ہے انیس سوے کتر میں جماعت اسلامی کا وہاں پر جو کردار رہا اس بنا پر یہ ان کو فانسی دی گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں سے ہی اس پر ابتدان تھوڑی سی گفتگو ضرور کروں تاکہ یہ جو ایک الیونت آر کی ڈیولپمنٹ ہے اس پر بھی بات ہو اور پھر ہم بریک کے بعد باقاعدہ ہیں گے افتخار چودری صاحب کے موضوع پر ہم ایسا دو مہمان موجود ہیں دونوں بہت قابل احترام اور یا مقبول جان صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ہم ان کے کولمز پڑھتے رہتے ہیں ان کے آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں بیوراکریسی میں اپنا ایک تجربہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اس پرگرام میں میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام کے بیستے رسے میں تو آج بات ہوگی چونکہ اس ہفتے کا ہمارا آخری پروگرام ہے جب نئے ہفتہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے نئی خبریں ہوں گی نئے ایشوز ہوں گے تو ہم نے کہا ایک ریپ اپ کریں افتخار چودری صاحب کا دور اختتام پذیر ہوا اگرچہ آپ اس پر بات تو بہت چکے لیکن اسی گفتوہ کو نہ صرف آگے بڑھیں گے بلکہ درہا کچھ ایک دوسرے زاویے سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اخبارات میں ریاکشنز شپے افتخار چودری صاحب کے جانے اور تصدق چلانی صاحب پر آنے کے حوالے سے سب کے تو بڑی بڑی انٹرسنگ باتیں تھیں مثلا فیصلہ بات بار وہ بار تھا کہ جس نے پرویس مشرف صاحب کے جانے پہ یوم نجات منایا تھا ظاہر ہے ہم میں سے کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ کلانے بھنگڑے ڈالے تھے افتخار چودری صاحب کے بحال ہونے پر اور جس بار نے مشرف صاحب کے رخصت ہونے پر یوم نجات منایا اسی نے افتخار چودری صاحب کے رخصت ہونے پر بھی یوم نجات منایا ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ججز بحالی تحریک میں لیکن اور جب ججز بحال ہوگا